میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیز میں عورت سے بلکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے اس کے قریب بھی نہ جانا اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیز عورت پاکی کی ایام میں تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ اکرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہے کہ جب خواتین منسز کی حالت میں ہوتی ہے شادی شدہ تو کیا ہم ان سے ہمبستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا اس کے احکامات ہیں تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیز حیز کے بارے میں تو حیز کے بارے میں سوال نہیں تھا اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیز میں زوجہ سے ہمبستری جائز ہے یا نہیں ہے تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا قُلْ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہوا اذن اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں گندگی کو بھی کہتے ہیں تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ لہذا عورتوں سے دور رہو فِي المحیز حالت حیز میں وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ اور ان کے قریب مت جاؤ حَتَّى يَتْهُرْنَا جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو لیکن احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہمبستری کرنے سے یعنی ان سے ہمبستری کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ اور اس کی تفصیل احادیث میں تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جمع کا ہمبستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے فَاتَذِلُ النِّسَا ان سے اعتذال کرو یعنی دور رہو ان سے دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِسْنَعُوا كُلَّ الشَّيْءٍ إِلَّا النِّكَاح حالتِ حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جمع کے دور ہو جانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں کنائے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں سرحتاً بات نہیں کر رہے ہیں تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنائے کیوں ہے فَاتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيزِ عورتوں سے حالتِ حیض میں دور رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ ان کے قریب مت جاؤ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جمع اور ہمبستری سے کنائے آئے یعنی اشارہ ہے ہمبستری مت کرو تو جمع کا سرحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا تو مراد وہی ہے کنائے میں بات کی جا رہی ہے ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لَا تَقْرَبُوْزْزِنَا زِنَا کے قریب مت جاؤ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زِنَا کے قریب بھی مت جاؤ تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زِنَا ایسا کام کرنا جو زِنَا یعنی زِنَا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لئے حرام ہے تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہئے وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہا ہو اس کمرے بھی نہ رہا ہو جہاں تمہاری بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زِنَا کا لفظ اللہ نے سراحتاً ذکر کر دیا کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے یعنی قریب مت جاؤ زِنَا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے اس کا مطلب صاف کہ زِنَا زِنَا تو دور کی بات ہے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زِنَا کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا سراحتاً ذکر نہیں کیا لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربو ہنا یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالتِ حیز میں اس کی اجازت نہیں دی جاری لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذکر کیا ہے حتی آیت حرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالتِ حیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس پر پوری امت کا اجمع ہے اتنی واضح حدیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالتِ حیز میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں اور حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن اب ایک بات آگئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہ نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخ گناہ ہے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَحَرْنَا پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں فَأَتُوْهُنَّا تو پھر تم ان کے پاس آؤ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کناہ ہے جمع سے یعنی کہ آپ کی زوجہ جب حیث سے پاک ہوئی ہے تو آپ اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں یہ مراد نہیں ہے یہ سب کناہ ہے اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے فَأَتُوْهُنَّا تو ان کے پاس آؤ یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو جمع کرو ان سے جائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے وہ جائز اور نجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ تَعْلَى يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ اور تطاہر جو ہے نا یاد رکھیں دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک استعمال ہوئے ہے تَوْهُرَ يَتُحُرُو حَتَّى يَتُحُرْنَ اس کا مطبع ہوتا ہے پاک ہو جانا اور ایک ہوتا ہے تَطَاهَرْنَ بابِ تَقَلُّف ہے یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا احتمام کر کے ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب تک صفائی کا خبت ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ تحارت کا حکم دیا تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیث کے بعد غسل کرنا مراد ہے کہ اگر عورت کے دس دن سے پہلے پہلے حیث آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے تو یہی مراد ہے اس سے اللہ نے فرمایا تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین توبہ کرنے والوں سے وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا توبہ روحانی تحارت کو کہتے ہیں اور جو تطہر ہے وہ جسمانی تحارت کو کہتے ہیں یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پر بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پر بھی روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھوکے اللہ کو منا کے رازی کر لیں تاکہ دل جو گندہ ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہاں دھوکے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ خون میں لطپت ہو جائے گا انسان اور یہ گندگی ہے تو اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا ہو گیا تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے تو اللہ کو اچھے لوگ پاکیزہ لوگ پسند ہیں تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لئے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جمع سے ہم تمہیں اس لئے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں گندگی میں انوال ہونے والے ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کے مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نکتے بیان کروں گا میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نِسَعُكُمْ حَرْفُلَّكُمْ تمہاری عورتیں تمہارے لئے بمنزلہ کھیت کے ہیں ہرس عربی میں کھیت کو کہتے ہیں تو بمنزلہ کھیت کے ہیں جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے تو اللہ نے یہ یاد رکھیں اس آیت کو بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگٹیویٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے تو کچھ لفظ کسی اور زمان میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ توہین کا مانا دیتے ہیں عربی میں جو حرس کا مانا ہے یہ تعظیم کے لیے ہے توہین کے لیے نہیں ہے اردو میں جو کھیتی کا مانا ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی اور زمین جو پاؤں میں گویا روندی اس کو روندہ جا رہا ہے تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے یعنی گویا ہے ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے مثال کی طور پر ہو سکتا ہے کتہ کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کو لوگ ڈاک کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلا قوم ڈاک کہتی ہے تو ہم کتہ کہیں گے تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہی یہ چیز ملہوز رہنی چاہیے تو اس لئے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذکر